توبہ کرو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے مطلب کچھ لوگوں کا واقعی میں دل تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہو لیکن حالات ایسے تھے اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے اور ایسی کوئی ان کا مقصد نے تھا کہ نہیں اب ہم نہیں جانا ہے یا نئی شامل ہونا ہے ایسا کوئی ان کا مطلب نہیں تھا اب ہم آگے دیکھتے کہ جو بھی ان کے ساتھ آمانت دیئے وہ کرے جو اچھے عمل کرے ان کے لئے جنات ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والے لیکن ان کے لئے کیا ہے کوئی بھی چیز بھی کمی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بھی چیز ہے من کو دینے والا اور زمین اور آسمان کا اللہ ہی نگاہبان ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے زمین اور آسمان کا اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ جو بھی ہے نا اگر ہزبین وائف ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ منشوس مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو اگر بہت زیادہ کوئی بات ہو رہی نا اسلا کے لئے کوئی تھرڈ پرسن کو انگوالف کرو پھر وہ اس کے بعد اگر باتیں صحیح ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو کیونکہ دیکھئے ہم سب نا جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نا تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی یہ ہو سکتا نا لیکن اللہ تعالیٰ بولنا یہ سب کچھ ہوں گا لیکن پھر ایک دوسرے کو معاف کرو اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گزارو اور ہو سکتا کوئی چیز ایسی مشکل بھی لگے لیکن مشکلیں تو گزرنا ہیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے ویسے ہی یہ بھی چیز مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے دیکھیں اگر تم جو ایک خوام بنائے کوئی جسٹیس بنائے تو اپنے ساتھ جسٹیس کرو اپنے ساتھ انصاف کرو اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے ون تھرٹی فائی بول رہے ہیں وَعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر تم کو اپنے خلاب بھی گوائی دینا پڑا ضرور دیو لیکن انصاف کی بات کرنا یا والدین کے لیے یا اخربین کے لیے تو بھی انصاف کی بات کرنا یا کوئی غنی ہو یا فخیر ہو اس کے لیے بھی انصاف کی بات کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بِمَا تَعْمَلُونَا قَبِير اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے تو یہ بہت درنے والی بات ہے ایسا نہیں کہ ہم غلط صلط گوائی دے رہے ہیں تو ہم ایسا بالکل نہیں کرنا چاہئے پھر اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُو اور جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگے وَأَسْلَحُوا تَسِمُ بِحَبْلِ بِاللَّهِ اور پھر اس کے بعد اپنی رسی مضبود تھام لیے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَخْلَسُ دِينَهُمْ خَالِصْ دِل سے دین کی تو لِلَلَا فَأُولَائِكَ مَعَالْ مُومِنِينَ یہ لوگ مومن ہیں فَصَوْفَأَنْ خَرِيب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ان کو عجر دینے والا ہوں اور پھر آخری میں دیکھیں مَا يَفْلُ اللَّهِ بِعْزَابِكُمْ جو بھی یہ چیز غلط کرتے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا اگر تم شکر گزار رہیں گے اور ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا جو شکر گزار ہے جو اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا سبحانت اللہ عما بھی ہم دیکھتا 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 سبا شام کی دعائیں ہیں وہ شروع ہوں گی جو مومنگ ایونگ اذکار کہتے ہیں نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی آج کی دعا ہے سبحان اللہ وبحمده عدد قلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد کلیماته آپ لوگ بھی ریپیٹ کریے میرے ساتھ سبحان اللہ وبحمده عدد قلقه ورد نفسه